پاکستانی آٹو مینیفیکچر اسیسی ایشن پی ایم اے نے حال ہی میں مقامی طور پر تیار کی جانے والی گاڑیوں پر ویڈ اولڈنگ ٹیکس کے ممکنہ نفاظ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے رپورٹس بتاتی ہیں کہ وفاقی حکومت آنے والے بجٹ میں انجن کی گجہ سے انوائز کی قیمت میں تبدیلی پر غور کر رہی ہے اس مجوزہ تبدیلی نے پہلے سے ہی جدوجہد کرنے والی آٹو انڈسٹری کے اندر تشویش کو جنم دیا جس سے پی اے ایم اے کو ان نقصان دے نتیج کے خلاف احتیاط برتنے پر امادہ کیا گیا ہے ایف بی آر کو لکھے گئے خط میں پی اے ایم اے نے گاڑیوں کی فروخت پر اس تبدیلی کے منفی اثرات پر روشنی ڈالی اور مجودہ انجن پر مبنی سسٹم کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ممکنہ اثرات پی اے ایم میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ انجن کی صلاحیت سے لے کر انوائز کی قیمت میں تبدیلی کرنا لا محالہ مقامی طور پر تیار کی جانے والی گاڑیوں پر اید ٹیکس کی رقم اضافے کا باعث بنے گی اس کے نتیجے میں سارفین کے لیے خوردہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا اسیسی ایشن منفی اثرات پر تشویش کا اظہار کرتی ہے اس طرح کی تبدیلی سے مقامی طور پر تیار کردہ آٹو مینی فیکچر کی فروخت پر اثر پڑ سکتا ہے آٹو انڈسٹری پہلے سے ہی درامدی پابندیوں اور معاشی غیر یقینی صورتحال سمیٹ مختلف چیلنجوں سے نبرت ازما ہے ٹیکس کی موجوزہ ترمیم نے پچیتگی اور ممکنہ مشکلات کی ایک اور تہہ کا اضافہ کیا ہے پی ایم اے کی اپیل ایف بی آر کو لکھے اپنے خط میں پی ایم اے نے حکام پر زور دیا کہ موجودہ تبدیلی پر نظر ثانی کریں اور گاڑیوں پر موجودہ انجن پر مبنی ٹیکس کو کم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیں اسیسی ایشن اس سے پہلے دو آزار انیس بیس اکی جو کرونا کے سالوں کے دوران درامدی پابندیوں اور اس کے نتیجے میں سنت میں آنے والی کمی کے منفی اثرات کو اجاگر کرتی ہے تاہم یہ بھی بتاتا ہے کہ آٹو سیکٹر نے اگلے مالی سال دو آزار اکیس بائیس کے دوران بحالی کے اثار دکھائے تھے لیکن بدقسمتی سے سنت کو دو ہزار بائیس تئیس میں شدید مندی کا سامنا کرنا پڑا جس کی بنیادی وجہ درامدی پابندیوں اور دیگر معاشی چیلنگز ہیں بڑھتے ہوئے نقصانات پی اے میں اپنے عرقین کے نقصانات کی شدد کو واضح کرتا ہے جو عربوں تک پہنچ گیا ہے درامد پر پابندیوں کے ساتھ ساتھ آسمان چھوٹی افراد ازار اور ملک میں مجودہ دیگر معاشی عوامل نے آٹو مینی فیکچر کے لیے ایک اور مشکل کاروباری ماحول پیدا کر دیا ہے یہ نقصانات نہ صرف خود کمپنیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ مجموعی سنت بشمول افرادی قوت سپلائرز اور ڈیلرشپ پر بھی اس کا شدید اثر پڑتا ہے مقامی طور پر تیار کی جانے والی گاڑیوں پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے حساب کی بنیاد میں مجوزہ تبدیلی نے آٹو انڈسٹری میں تشویش کو جنم دیا اس طرح کے اقدامات کے نقصان دے نتائج کے بارے میں پی اے میں کی وارننگ اس شعبے کی نزاکت کو نمائع کرتی ہے جو کہ حالیہ برسوں میں پہلے چیلنجوں سے دوچار ہے جیسا کہ حکومت اینڈا بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے اس ٹیکس میں رد و بدل کی جدوجہد کرنے والے آٹو مینیفیکچر سیکٹر پر ممکنہ اثرات پر احتیاط سے غور کیا جانا چاہیے ٹیکس لگانے کی منصفانہ پلیسیوں کو یقینی بناتے ہوئے ایسا توازن قیم کرنا بہت ضروری ہے کہ جو سنت کو ترقی اور پیداری میں معاون ہو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گاڑیوں کے اوپر جو ریگولیٹری ڈیوٹی تھی امپورٹڈ گاڑیوں کو اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی کو صفر کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو سی سی تک لیکن میں بہت سی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں اگین ایکسپلین کرتا جاؤں کہ ان تبدیلیوں سے مارکیٹ کے اندر گاڑی سستی نہیں ہوئی اور بجٹ کے انتظار میں ہمارا کسٹمر تھا کہ بجٹ میں ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف ملے لیکن یہاں پر بجائے ریلیف ملنے کے حکومت نیو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور و فکر کر رہی ہے سو آپ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں تو گاڑیوں کی قیمتوں ہیں آسمان کو چھو رہی ہیں اگر کوئی نیو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے تو پھر گاڑی لینا جو ہے پہلے بھی بہت دشوار ہے پھر ناممکن ہو جائے گا اگر آج کی یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اللہ حافظ